الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المصالین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن مراج کا موضوع ہے شان و فضائل اہل بیت اتحار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامن اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھر والے کے ہیں اور اہل بیت مراد خاندان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ جن کی طرف آیت تطحیر و آیت معدد میں اشارہ کیا گیا ہے سامن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قرابت اور اپنے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض و واجب قرار دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر جو حسان فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی عجد طلب نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اقرابت سے محبت کریں سامن اہل بیت کی عظم و شان میں بہت سی آیات مبارکہ ہے مگر ان کی محبت کا ہم پر فرض ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ شورہ میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ محبو تم فرماو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اقرابت کی محبت کے سامن اس آیت کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن کی محبت فرض کی گئی ہے وہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سامن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اقرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اقرابت سے کون لوگ مراد ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا علی میری بیٹی فاطمان کے دونوں بیٹے حسن حسین سبحان اللہ سامن اہل بیت اطحار وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کر دے وہ تمہیں پوری طرح پاکو ساف کر دے سامن اہل بیت اطحار کے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرتا ہو اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو سبحان اللہ اور حضرت بہر ایرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اپنے پیچھے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان دو چیزوں کی وجہ سے تم کبھی گمرانہ ہوگے وہ دو چیزیں قرآن مجید اور میری آل ہیں یہ ہر کس جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس ہوسے کو سر پر آئیں گے سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن معصود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اسی محبت پر خوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا سبحان اللہ سامین اہل بیت اعتحار وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کو اہل بیت کی محبت میں موت آئے تو اللہ تعالی اس کی قبر کو رحمت کی فرشتوں کی زیارتگاہ بنا دے گا سبحان اللہ سامین حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اپنی اولاد کو تین اچھی باتوں کی تعلیم دو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمبر دو قرآن پاک کی تعلیم اور نمبر تین اہل بیت اتحار کی محبت سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے میرے حسے کو سر پر آنے والے وہ ہیں جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت لازم پکڑو بے شک جو اس حال میں اللہ تعالی سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ سامین اہل بیت کی محبت سرمایا ایمان ہے اور اہل بیت سے بغز رکھنے والے توحید پرست تحجت گزار کی کوئی عبادت اسے جہنم سے بچانا سکے گی نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اگر کوئی شخص ہجرِ اسود اور مقام عبرہیم کا درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑے اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ اہل بیت سے بغز رکھتا تھا جہنم میں ہی جائے گا استفراللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں یہ تین بار آپ نے شاہ فرمایا یعنی کہ میرے گھرانے سے اچھا سلوک کرنا بعد سلوکی نہ کرنا ایک اور حدیث بارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے جو آدمے بھی بغز رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگے میں داخل کرے گا استفراللہ سامین اہل بیت اتحار وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت حاصل ہے کہ جن کی محبت و عطاد حمالی حدائیت و نجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ گرک ہو گیا استفراللہ سامین حضرت امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اہل بیت تمہاری عظمت تمہاری شان تمہاری مقانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کے نماز نہیں ہوتی امام حسن رضاقام پر علیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سبحان اللہ سامین دین اسلام کے لیے اہل بیت کی قربانیوں سے کون اگاہ نہیں ان کا صبر احمد جذبہ اور ثابت قدمی مسالی ہے یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا خاندان دین کی سربلندی کے لیے شہد ہو گیا جنہوں نے کئی دن بھوک پیاس برداشت کی اور دین کی سربلندی کی خاطر قربانیاں دیں اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اتحا سے محبت کرنے والا بنائے نبی کریم علیہ السلام کی پکی سچے غلامی نصیب فرمائے پانچ وقت کا نمازی پابند بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہم آمین دعا میں یاد رکھے گا موسیقی